بسم اللہ الرحمن الرحیم ultimate street food میں ہم آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں ویلکم پخیر راغلے جی اینو تو میں ہوں آپ کا حوست فرمان خان میرے معنی خصوصی ہیں جمال بھائی کسی تعریف کے معتاج نہیں ہے تو ultimate street food کا یہ ڈھابا جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ابھی زیر کنسٹرکشن ہے تو انشاءاللہ آپ اس کے اندر مزید نکھار دیکھیں گے اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو ڈھابا سٹائل پاکستانی ریسیپیز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکے تو آج بھی ہم ایک ایسی ہی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں چونکہ مہنگائی کا دور دورہ ہے تو ہم کریلے پیاز بنا رہے ہیں اس کو آپ علو پیاز بھی کہتے ہیں کریلا پیاز بھی کہتے ہیں سمپل سی چیزیں ہیں تو میں انشاءاللہ سٹیپ بائی سٹیپ بتاتا چلا جاؤں گا کیونکہ جمال بھائی کا گلہ خراب ہے تو آج وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ خود بولیں تو چلے جی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہیں ایک کیجی کریلے سیزنل کریلا ہے یعنی گرمیوں میں پاکستان کے اندر کریلا ہوتا ہے تو ہم بھی وہی بنانے جا رہے ہیں اور یہ چار عدد ہم نے ٹیماٹر لیے ہیں تقریباً ایک پاؤ تھوڑا سا دھنیاں ہم یوز کریں گے اور آدھا کیجی ہم نے پیاز لیے ہوئے ہیں تقریباً ایک سائز میں ہیں سارے اور ساتھ ہی ہم نے ڈیٹ پاؤ آلو لیے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں ہم کٹنگ سے دوستو آپ کو تھوڑی سی احرانی ہوئی ہوگی کہ ہم نے یہ کریلے ایسے کیوں کٹے ہیں جی ہاں یہ ایک یونیک ریسیپی ہے اس کے بیچ ہم بالکل تلف کریں گے تو ہمارے ساتھ رہی ہے انشاءاللہ آپ کو یہ ریسیپی بہت پسند آئے گی جیسے کہ دیکھ رہے ہیں اس کے بیچ جو ہے وہ جمال بھئی آپ تلف کر رہے ہیں تھوڑی سی یونیک ریسیپی ہے انشاءاللہ یہ ریسیپی آپ کو بہت پسند آئے گی نیو سٹائل ہونا چاہیے تھوڑا سا تاکہ لوگ جو اس ریسیپی کو ٹیسٹ کریں گے تو وہ ایک مرتبہ دیکھنے پہ مجبور ہوں گے اور پوچھیں گے کہ یہ کیا پکا ہے تو سارے کرے لیں ہم اسی طریقے سے کٹ لیتے ہیں تو دوستو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے کریلے کاٹ بھی لیے ہیں اور ان کے جو بیج ہے وہ ہم نے تلف کر دی ہیں یہ ہے جی اس کے بیج تو دوستو کریلو کے اندر ہم دو ٹیبل سپون نمک شامل کریں گے اور ان کو اچھے طریقے سے ہم پھیلا دیں گے اس کے بعد آپ نے کریلو کو اچھے طریقے سے مسلنا ہے اور جتنا آپ ان کریلو کو اچھے طریقے سے مسلیں گے تقریباً پانچ منٹ آپ نے یہ عمل مسلسل کرتے رہنا ہے تاکہ جو کریلے کی کرواہت ہے وہ نیچے بال میں شفٹ ہو جائے یعنی اس کا جو کروا پانی ہے وہ نیچے شفٹ ہو جائے تو آپ نے اس کو پانچ منٹ تک اسی طرح مسلتے رہنا ہے اور اس کو تقریباً اس کے بعد تیس منٹ تک رکھ دینا ہے تو ملتے ہیں جناب آدھے گھنٹے کے بعد تو جمال بھائی نے ایک ٹرک بھی ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے کہ انہوں نے ایک بال اور لیا ہے اور اس کو انہوں نے پانی سے بھر دیا ہے اور انہوں نے اس کو کریلو کی اوپر رکھ دیا ہے وجہ انہوں نے یہ بتائی ہے کہ اس سے آپ کے جو کریلے ہیں وہ آسانی سے نیچڑ جائیں گے تو دوستو جو بقایا کٹنگ ہے وہ کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم پیاس کٹ لیتے ہیں تو دوستو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح کی باریک باریک آپ نے اس کی کلیاں نکال لینی ہے تو پیاز ہمارے جناب کٹ گئے ہیں اور اب ہم بڑھیں گے ٹیماترو کی جانے تو دوستو آپ کوکنگ کے ساتھ ساتھ جمال بھائی کی جو کٹنگ ہوتی ہے اس کو بھی دیکھا کریں یہ بھی ایک کوکنگ کا سکل ہے تو آپ اس سکل کو بھی سیکھنے کی کوشش کیا کریں تو ٹیماتر بھی جناب ہمارے کٹ گئے ہیں اور اب ہم بڑھیں گے اپنے جو ہمارے آلو ہم نے لیے ہیں وہ کٹ لیتے ہیں تو دوستو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے آلو اس شیپ میں کٹے ہیں جیسے کہ ہم نے کریلے کٹے تھے تو آپ نے بھی آلو اسی شیپ میں کٹنے ہیں اور ساتھ ہی میں آپ کو بتاتا چلوں جب کریلوں کے اندر آپ آلو کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے بھی جو کریلوں کی کڑواہٹ ہوتی ہے اس میں کمی آتی ہے تو آلو بھی ہمارے کٹ گئے ہیں تو انشاءاللہ اب بڑھتے ہیں نیکس ٹیپ کے جانے یہاں میں یہ بات آپ کو جمال بھائی کی طرف سے بتاتا چلوں کہ جب بھی آپ آلو کاٹیں اس کو آپ نے پانی میں بھگو کے رکھنا ہے ورنہ جو آلو ہیں وہ کالے پڑ جائیں گے لہٰذا آپ نے ان کو پانی میں اچھے طریقے سے ڈبو کے رکھنا ہے تو دوستو دس سے پندرہ منٹی ہوئے تھے ہم نے آدھا گھنٹہ بتایا تھا لیکن ہم اس ریسیپی کو تھوڑا کوئک بنا رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیں جمال بھائی اس کو اچھے طریقے سے مسل رہے ہیں اور اگر میں دکھا سکوں تو جو پانی آل لڑی نیچے ڈرین ہو چکا ہے یہ دیکھیں جی یہ دیکھ رہے ہیں جی یہ کریلوں کا پانی ہے اس میں ہم نے کسی قسم کا کوئی پانی شامل نہیں کیا بلکہ یہ کریلوں کا اپنا پانی ہے جو نمک لگانے سے باہر آیا ہے تو آپ نے بھی بلکل یہی طریقہ اپنانا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جو کریلیں ہیں وہ کڑواہٹ سے پاک ہوں اب نیکس ٹیپ یہ ہے کہ انہی کریلوں کو ہم نے کم از کم تین بار اچھے طریقے سے پانی سے واش کر دینا ہے ہوگا یہ کہ ایک تو اس کی کڑواہٹ دور ہو جائے گی اور دوسرا اس میں موجود جو نمک ہے اس کا اثر زائل ہو جائے گا تو دوستو ایک طریقہ اور بھی میں بتا دوں جمال بھئی کہتے ہیں کہ آپ نے کریلوں کو ہمیشہ جو برف کا پانی ہوتا ہے اس کے اندر آپ نے رکھنا ہے لیکن نمک اس میں بھی آپ نے شامل کرنا ہے تو جمال بھئی یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ برف کا پانی یوز کریں گے تو کریلیں مزید ان کی جو کڑواہٹ ہے وہ مزید کم ہو جائے گی تو اب اس عمل کو ہم نے کم از کم تین بار دھورانا ہے یعنی ہم نے کریلوں کو اچھے طریقے سے مل کے اور اس کے بعد ہم نے اس کو پانی سے اچھے طریقے سے واش کر دینا ہے یہ دیکھیں جی ہم نے ایک اور بول بھرا ہے اب دوبارہ سے جمال بھئی اس کو اٹھا کے دوسرے پانی میں پھینک دیں گے یہ دیکھیں جی اب تیسری مرتبہ آپ نے اسی طرح کریلوں کو مسل کر جو ہم نے چھانا لیا ہے اس کے اندر ہم ڈال دیں گے اور اس کا فائدہ میں یہ ہوگا کہ جو کریلوں کے ساتھ اضافی پانی ہے وہ نیچے ڈرین ہو جائے گا دیکھیں جمال بھئی اس کو اچھے طریقے سے پریس کرتے ہیں یہ دیکھیں جی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے کڑائیاں لیے ہیں اور اب ہم جو کریلے ہیں ان کو فرائی کریں گے اور اس پرپس کے لیے ہم آئل یوز کریں گے آئل تقریباً جمال بھئی ایک پاو یوز کر رہے ہیں مقصد یہ ہے کہ ہم نے کریلوں کو ڈیپ فرائی کرنا ہے جو ایکسٹرو آئل ہے وہ انشاءاللہ ہم بعد میں نکال لیں گے تو دوستو آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم کریلے شامل کر دیتے ہیں دوستو میں بتاتا چلوں کہ جمال بھئی کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے کریلوں کو فرائی کرنا ہے اس قدر کہ یہ کڑک نہ بنے تھوڑا سا ہم نے جو کریلے ہیں ان کو نرم رکھنا ہے کیونکہ جب کریلے کڑک ہو جاتے ہیں تو پھر وہ مزہ نہیں رہتا جو کہ ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دوستو میں ساتھ ساتھ آپ کو ایک اور ٹپ دیتا چلوں کہ ان کریلوں کو آپ پہلے بوائل کر کے اور اس کا پانی تلف کر کے بنا سکتے ہیں اس سے بھی جو کریلوں کی کروات ہے وہ کافی حد تک زائل ہو جاتی ہے اور ایک ٹپ اس کی یہ بھی ہے کہ جب ہم کریلے تقریباً آلووسٹ بن چکے ہوں گے تو ہم آخر میں کچھا پیاز اس کے اندر شامل کریں گے اس سے بھی جو کریلوں کی کروات ہوتی ہے اس میں نمائیہ کمی آتی ہے تو دوستو کریلے ہمارے فرائی ہو گئے ہیں جیسے کہ ہمیں چاہیے تھے کلر اس کا بالکل چینج ہو گیا ہے سوفٹ سوفٹ ہیں زیادہ ہم نے اس کو کڑک نہیں کیا تو آپ نے بھی کریلوں کو ایسے ہی تلنا ہے تو دوستو اب اسی آئل کے اندر ہم جو آلو ہیں وہ شامل کر دیں گے اور آلووں کو بھی ہم اسی آئل کے اندر تلیں گے تو آلو بھی فرائی ہو چکے ہیں ان کو آپ نے زیادہ کرسپی نہیں کرنا تھوڑا سا آلو جو ہیں وہ آپ نے نرم رکھنے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً نائنٹی پرسنٹ آپ نے ان کو تل دینا ہے باقی جب ہم تڑکا لگائیں گے کریلوں کا تو اس کے اندر کریلوں کو ہم پکا لیں گے تھوڑا بہت ہم اس کو دم بھی دیں گے انشاءاللہ تو یہ ریسیپی آپ دیکھئے گا یہ ریسیپی آپ کو بہت پسند آنے والی ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اس میں کنجوسی بلکل نہ دکھایا کریں جی اور ہماری کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ جو ایتھنٹک ریسیپیز ہیں وہ شیئر کی جا سکے تو دوستو جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں جو اضافی آئل ہے وہ ہم نے اس میں سے نکال دینا ہے اور تقریباً ہنڈرڈ ایمل کے قریب ہم آئل کڑائی کے اندر چھوڑ دیں گے جس کے اندر ہم اپنا بقایا تڑکا تیار کریں گے تو دوستو مسالہ جا جو اس ریسیپی کے اندر یوز ہوں گے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں سب سے پہلے جی وائٹ زیرا ون ٹی سپون اس کے بعد جو ہم نے پیاس کاٹے تھے اس میں سے ہم تھوڑے سے پیاس بچا لیں گے بقایا جتنے پیاس ہم نے کاٹے تھے اور رکھائے تھے وہ ہم اس وقت پہ شامل کر رہے ہیں یہ پیاس ہم نے بچا لی ہیں جی اس ہی کو ہم کچھا پیاس کہتے ہیں جب کریلے تقریباً بن جائیں گے تو لاسٹ اینڈ میں ہم یہ پیاس شامل کریں گے تو دوستو پیاس ہمارا سافٹ ہو چکا ہے جیسے کہ ہمیں چاہیے تھا تو اس موقع پہ جو ہمارے مسالہ جات ہیں وہ ہم شامل کر دیتے ہیں تو ون ٹی سپون ہم اس کے اندر شامل کر رہے ہیں سرک میرچ پاورڈر ون ٹی سپون ہم اس کے اندر شامل کر رہے ہیں دھنیا پاورڈر اور ہاف ٹی سپون ہم اس کے اندر شامل کر رہے ہیں جی حلدی پاورڈر اور دھڑا میرچ ہم یوز کر رہے ہیں جناب ون ٹی سپون آپ کم زیادہ بلکل رکھ سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے موافق اب مسالہ جات کو ہم نے دو سے تین منٹ کے لیے اچھے طریقے سے بھوننا ہے تو تقریباً دو منٹ ہو چلے ہیں اب ہم ٹاماٹر شامل کرنے لگے ہیں اور ساتھ ہی میں بتاتا چلوں کہ نمک کا جو استعمال ہے وہ ہم لاسٹ اینڈ میں کریں گے آپ نے بھنائی اچھے طریقے سے کرنی ہے اور یہاں میں بتاتا چلوں کہ کوئی بھی ریسیٹی بناتے وقت اگر آپ مسالے کی اوپر توجہ دیں گے بھنائی کی اوپر توجہ دیں گے تو آپ کے جو سالن کا ذائقہ ہے وہ بڑا دل فریب ہوگا تو لہٰذا آپ چاہے آپ کو آنچ ہلکی کرنی پڑے لیکن آپ کوشش کیا کریں کہ جو ٹاماٹر ہیں وہ اچھے طریقے سے میلٹ ہو سکیں اور اس کے لیے آپ پانی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اپنا جو آپ کا چولہ ہے اس کا فلیم آپ لو پہ رکھ سکتے ہیں لیکن آپ نے یہ محنت ضرور سے کرنی ہے تو ہلکی آنچ پہ آپ نے اس کے اوپر ڈھکرن رکھ دینا ہے اور تقریباً دو منٹ کے لیے آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے میں یہ بھی بتا دوں کہ اس میں ہم نے ہلکا سپانی شامل کیا ہے تاکہ ہمارے جو پیاز ہیں اور مسالجات ہیں وہ جلے نہیں تو دو منٹ ہو چلے ہیں ہم ساتھ ساتھ چمچ بھی لگاتے رہے ہیں جی اس کے اندر چلاتے رہے ہیں چمچ تو اب ہم جو کریلے ہیں وہ اس کے اندر شامل کریں گے ساتھ ہی میں بتاتا چلوں اگر آپ ٹیماتر کو اچھی طریقے سے منٹ نہیں کر پاتے آپ پیسٹ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں تو مزید کریلوں کے ساتھ ہم اس مسالے کو دو منٹ کے لیے بھونیں گے ہمارے ساتھ رہیں انشاءاللہ یہ ریسپی آپ کو بہت پسند آنے والی ہے دوستو دو منٹ ہو چلے ہیں اور ہم نے جو پیاز بچائے تھے تو وہ پیاز بھی اب ہم اس موقع پر شامل کر لیتے ہیں یہ دیکھیں جی ان کو ہم نے مکس کر دینا ہے اور مکس کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو ہم نے ڈھگ دینا ہے اور تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے ہم اس کو بالکل لو فلیم کی اوپر دم لگائیں گے یہ دیکھیں جی فلیم ہم نے بلکل آہستہ کر دیا ہے تو ملتے جناب تین سے چار منٹ کے بعد تو جناب تین سے چار منٹ ہو چکے ہیں ہم نے تین سے چار منٹ لو آنچ کے لیے پر دم لگائے تھا تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو پیاز تھے وہ جو کچھا پیاز ہم نے بعد میں ڈالا تھا وہ بھی اب ساوٹ ہو چلا ہے تو اب اس موقع پر ہم گرم مسالہ اس کے اندر شامل کریں گے اور ساتھ ہی جو آلو ہم نے فرائی کیے ہوئے تھے وہ بھی ہم اس کے اندر شامل کر لیتے ہیں تو ہاف ٹی سپون ہم گرم مسالہ شامل کر رہے ہیں جی بلکل اینڈ کی اوپر آلو کا استعمال آپ بلکل اس ریسپی کے اندر کریں اور آپ دیکھیں گے کہ آلو کی وجہ سے جو بچے ہیں وہ بھی جو کڑوے کریلے ہیں وہ آسانی سے کھا لیتے ہیں کیونکہ آلو سے جو کریلوں کی کڑوات ہے وہ کافی حد تک زائل ہو جاتی ہے تو دوستو یہاں پہ یہ بات آپ سن لیں چونکہ ہم نے کریلوں کو واش کرتے وقت اور مسلتے وقت اس کے اندر آل ریڈی نمک کا استعمال کیا تھا تو اب ہم اس کے اندر چٹکی برابر نمک کا استعمال کر رہے ہیں آپ بلکل اپنے ٹیسٹ کے موافق نمک کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن کوشش یہ کریں کہ چونکہ اس کے اندر آل ریڈی نمک شامل ہے تو اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ نمک بڑھ جاتا ہے تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے چٹکی برابر تقریباً نمک اس کے اندر شامل کرنا ہے تو گارنشنگ کے لیے اور دیفنیٹلی ذائقے کے لیے ہم نے جو مرچے کاٹی تھیں وہ اب اس موقع کی اوپر ہم اس کی اوپر ڈال دیتے ہیں دھنیاں بھی ہم ڈال دیتے ہیں جناب اور تقریباً پانچ منٹ تک ہم نے اس کو اب دم دینا ہے پانچ منٹ کے لیے جناب اس کو ہم دم دینے لگے ہیں تو ملتے ہیں جناب پانچ منٹ کے بعد تو جناب دم کا دولانیاں پورا اچلا تھا تو اب ہے ٹائم پیٹ پوجا کا تو اب اس کو ہم کرتے ہیں ڈش آؤٹ ماشاءاللہ جی بہت دبردست کریلے ہمارے تیار ہوئے ہیں بڑا بہترین کلر ہے جی جنمن کریلا کلر ہے جی تو آپ اس ریسیپی کو اپنے گھر کے اندر ضرور ٹرائی کریں انشاءاللہ یہ ریسیپی آپ کو جیسے ہماری آپ کو اور بہت سی ریسیپی پسند آئی ہیں تو یہ ریسیپی بھی انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی تو یہ تھی آج کی آلو کریلا یا کریلا پیاس کی ریسیپی انشاءاللہ نیکس کسی او ٹاپک کے ساتھ پھر حضر خدمت ہوں گے تو تب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ